موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی اٹائیس تاریخ جمعیرات کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ موسیقی ریڈیو زرنبش کی آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں بلوچ نیشنل مومنٹ کے رہنما شہید بانوک کریمہ کی غائبان نماز جنازہ اور خراج عقیدت کا سلسلہ جاری ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی بارکان کے زیر احتمام بودھ کو بانوک کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ بارکان منڈی گراؤنڈ میں ادا کی گئی غائبانہ نماز جنازہ کی امامت بین پی کی زلہ صدر حافظ محمد صدیقی نے کی جنازے سے پہلے شرکہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر شہید بانوک کریمہ کیلئے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی دوسری طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی اسلام آباد کی طرف سے شہید کریمہ بلوچ کی یاد میں کینڈل واک کا انعقاد کیا گیا اور شمع روشن کیے گئے کینڈل واک میں اسلام آباد کی طلبہ سویل سوسائیٹی اور انسانی حقوق کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکان کریمہ بلوچ کی جدجہد اور خواتین کی سیاست میں کردار ادا کرنے کو اجاگر کرنے میں ان کو خراج عقیدت پیش کی بلوچ یکجہتی کمیٹی نے مزید کہا ہے کہ طربت انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر بانوک کریمہ کے حوالے سے ریلی کو ماخر کر دیا گیا انہوں نے بلوچستان حکومت اور پارلیمانی نمائندگان سے درخواست کی کہ ہمارے سیاسی اور شہری حقوق کے لیے آواز اٹھائیں انہوں نے کہا بلوچ یکجہتی کمیٹی انسانی حقوق کی ایک عوامی تنظیم ہے ہم شہری اور سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں بی وائی سی ایک سیاسی جماعیت نہیں بلکہ پلیٹ فارم ہے جس کے ممبران مختلف سیاسی جماعیتوں سے وابستہ ہے تربت میں بانوک کریمہ کی غائبانہ نمازی جنازے کے موقع پر ماروخ بلوچ عدیب دانشور ڈاکٹر ہنیف شریف کی والدہ نے حالات اتاثرات بتاتے ہوئے کہا کہ بانوک کریمہ کی میت کے ساتھ ایسا سلوک بڑا ظلم ہے بانوک کریمہ کے قتل پر ہم پریشان نہیں ہیں کیونکہ اب ہم سب بانوک کریمہ بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بانوک کریمہ کے جنازے میں شرکت کے لیے پیدل جنگل و بیابان سے ہو کر پہنچے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج کی ضرورت نہیں ہم اپنا وطن چھوڑ کر پاکستانی فوج کے حوالے نہیں کریں گے بلوچ طالب علم رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے شہدہ بلوچستان قبرستان نیوکہان میں کریمہ بلوچ کی غائبانہ نماز جنازہ ادائیگی کے بعد وہاں پہ موجود شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس قوم کا نظریہ مزاہمت اور فلسفہ قربانی ہو اسے مٹانا ممکن نہیں ہے جس قوم کا نظریہ مزاہمت ہو اور جس قوم کا فلسفہ قربانی ہو اس قوم کو مٹانا ناممکن ہو ہمارا نظریہ ہماری لاشوں کو مسخ کرنے سے یا ہماری لاشوں کی بیرمتی کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ ہماری لاشوں کو مسخ کرنے یا بیرمتی کرنے سے ختم نہیں ہوگا شاید یہ ریاست یہ سوچ رکھتی ہے کہ اس طرح کر کے وہ اس نظریہ کو روک سکتی ہے جس نظریہ کیلئے بانو کریما نے اپنا خون دیا یہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے کیونکہ وہ نظریہ اب بھی پیل رہا ہے کھٹ پتلی بلوچستان اسمبلی میں کریما بلوچ کی تدفین میں ریاستی اداروں کی طرف سے رکاوت ڈالنے پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے ممبر بلوچستان اسمبلی سنا بلوچ نے سوال کیا کہ کرفیو میں میتوں کو لانے سے بلوچستان میں امن کیسے آئے گا انہوں نے کہا ہم کریما بلوچ کے سیاسی طریقہ کار اور سیاسی نظریہ سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر بحیثیت انسان اس کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے نفرت جنم لیں گی اور صدیوں تک یہاں کی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ رہے گی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پاکستانی حکام کی طرف سے بانوک کریما کی تدفین میں رکاوت ڈالنے کی عمل کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے ریاست پر بانوک کریما کی زندگی میں کیے گئے مطالبات کا ازالہ کرنے کے لیے زور دیا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اردو زبان میں ٹویٹر پر دیئے گئے مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ حکام نے جس طریقے سے کریما بلوچ کی تدفین میں رکاوت ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ توہین آمیز اور بلوچستان اور اس کی عوام کی جانب سے ریاست کے رویے کی اقاسی کرتا ہے کیج کے نواحی علاقے بیلگتر سری گڑگی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے حلاق ہونے والی شخص کی شناخت مرزا ولدی بختیار کے نام سے ہوئی ہے جس کا تعلق ریاستی ڈیت اسکارڈ سے بتایا جاتا ہے بلوچستان لبرائشن فرنٹ کی ترجمان میجر گہرام بلوچ نے مرزا کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ ریاستی ایجنٹ ڈیت اسکارڈ کے ایک گروہ کا سرگنا تھا جو بالگتر گڑگی کیلکور بلیدہ سمیت آپسر میں بھی سرگرم تھا اور بلوچ سرمچاروں کے تاقب بلوچ فرزندوں کے اغوا اور دیگر جرائم میں ملوث تھا جسے سرمچاروں نے نشانہ بنا کر حلاق کر دیا ہے کیج کے علاقے بلیدہ میں قابض پاکستانی فورسز پر بم حملہ کیا گیا ہے علاقہ ذرائع کے مطابق بلیدہ کے علاقے گردانک میں نامعلوم افراد نے راستے میں دھما کا خیز مواد نسب کیا تھا جس کے زد میں قابض فورسز کے لیے پانی لے جانے والا ٹینکر آ گیا جس کے نتیجے میں ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا مذکر حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گردانک وارٹر سپلائز سے پاکستانی فوجی چیک پوسٹ کے لیے پانی لے جانے والے فوج کا ایک وارٹر ٹینکر دھماکے کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی جس کے نتیجے میں دشمن کو جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا بلوچستان کے علاقے بولان میں منگل کے روز سے شروع کیا گیا ریاستی جاریت تاحال جاری ہے اطلاعات کے مطابق فوجی جاریت کو بزگر، اچھکمان، سجاول اور گردنوات تک وسط دی گئی ہے ذرائع کے مطابق قابض فورسز کی بھاری نفری مذکورہ علاقوں میں پیش قدمی کر رہی ہے انہیں گنشیپ ہلیکاپٹروں کی کمک حاصل ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ چھے افراد بازیاب ہو گئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں 18 نومبر سال 2019 کو جت دشت سے بلوچی شائر عبید عارف 25 نومبر سال 2018 کو پسنی سے لاپتہ امین شکاری اور دھائی سال قبل دشت مذنبند سے لاپتہ امام اسحاق شامل ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق ارفان امام بخش سکنے بالنگور واحد دادشاہ سکنے سامی گلگ اور منظور حسین سکنے میناس بلیدہ بھی شامل ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ جرمنی زون کے رہنما جان محمد کی جرمنی بدری کے خلاف مظاہرہ کیا گیا جرمنی کے شہر فیل فیلڈ میں کیف ایک زیل نامی ایک ارگنیزیشن کی طرف سے منگل کے روز مظاہرے کا انعقاد کیا گیا جس میں بلوچ سیاسی کارکنوں سمید جرمنی کے مختلف سیاسی اور سماجی کارکنان نے شرکت کر کے جرمن حکام سے جان محمد کی ملک بدری روکنے کا مطالبہ کیا مظاہرین کے مطابق جان محمد کو رواسال کے 22 جنوری کو واربرگ سے گرفتار کر کے ڈیپورٹ سینٹر میں رکھا گیا ہے اور ان کو جرمن حکام کل 27 جنوری کو ایک جہاز کے ذریعے پاکستان منتقل کر رہے ہیں جان محمد کا تعلق بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا سے ہے اور سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستانی فورسز سے خطرات درپیش ہیں مستنگ کیڈٹ کالج میں تینات ایک بی سی اہلکار نے خودکشی کی کوشش کی ہے جسے زخمی حالت میں کوئٹا منتقل کیا گیا بی سی کے اہلکار مجیب الرحمان نامی سے بھائی قلات کا رہائشی ہے ہب ساکران روڈ اچار ہوتل کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان شدید زخمی ہوئے ہیں ہب ہی میں بھوانی گجر اسٹاپ کے قریب ٹوڈی کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دو افراد موقع پر ہلاک ہو گئے ہیں چمن بارڈر شہرہ پر روڈ حادثے میں ایک نوجوان ہلاک جبکہ خوددار میں پیرو مرک کے ایریا میں ٹرالر اور کار میں خطرناک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک اور ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے خوددار اور دشت میں دو الگ الگ حادثات میں دو مزید افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں چین کی طرف سے چائنہ ایڈ کے تحت گوادر پولیس کو چالیس موٹر سائیکل دس لیپ ٹاپ اور دس سیکیورٹی کیبنٹ فراہم کی گئی ہے اس موقع پر کراچی میں چینی کانسل جنرل لی بی جین نے کہا کہ گوادر پولیس کی شہر کے لیے سیکیورٹی اقدامات اور خدمات قابل ستائش ہیں ہماری حکومت پولیس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے موٹر سائیکلے کمپیوٹرز اور سیکیورٹی کیبنٹ گوادر پولیس کیلئے تحائف ہیں پولیس کی استبداد اور ٹریننگ سمیت دیگر معاملات کیلئے تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ صحافت کی آزادی کے حوالے سے کام کرنے والی عالمی تنظیم رپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز کے ایشیا پیسیفک کے ترجمان دینیل باسٹر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی حکومت سے استدعہ کی ہے کہ وہ میڈیا کے صحافتی فیصلوں میں مداخلت نہ کرے اور ایسا کرنا بنیادی طور پر جمہوریت مخالف ہے اور پاکستان کی تاریخ میں عامریت کے بدترین سالوں کی یاد تازہ کرتی ہے انہوں نے یہ بات ایک عالمیہ میں کہی ہے جو پاکستان میں بی بی سی اردو کی جانب سے آج ٹی وی پر اپنا حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بند کرنے کے تناظر میں شائع کیا گیا ہے ڈینیل باسٹرٹ کا کہنا تھا کہ بی بی سی نے آج ٹی وی کے ساتھ اپنے شراکتداری ختم کر کے پاکستانی حکام کی میڈیا پر لگائی گئی بندشون کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد کا آپشن موجود ہے تاہم اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا ادم اعتماد کا آپشن پیپلز پارٹی کا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سینٹ الیکشن مشترکہ طور پر لڑنے کی تجویز ہے جس پر بات چیت ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف اور عاصف زرداری سے مسلسل رابطے میں رہتا ہوں اور دونوں رہنمہ حکومت کی رخصتی پر مکمل اتفاق رکھتے ہیں البت ہے میاں نواز شریف اور عاصف زرداری کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن مقصد ایک ہے افغان طالبان کی سینئر قیادت منگل کے روز ایران پہنچی ہے جہاں انہوں نے افغانستان میں متحارب گروہوں کے درمیان امریکی سرپرستی میں ہونے والی امن بات چیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ طالبان کی وفد کو دو طرف ملاقات کے لیے بازابطہ طور پر ایران آنے کی دعوت دی گئی تھی تاکہ افغان امن عمل کا جائزہ لیا جا سکی امریکی وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان اب بھی عالمی شدت پسند تنظیم القاعدہ کی مالی مدد کر رہے ہیں امریکی دعویٰ کے مطابق القاعدہ اپنے خصوصی عراقین اور شیوخ کے ذریعے طالبان سے مدد کروا رہے ہیں اور اس سے انہیں بدستور تقویت مل رہی ہے دوسری طرف افغان طالبان کی ترجمان زبیولہ مجاہد نے اس خبر کی مکمل طور پر تبدید کی ہے اور کہا ہے کہ القاعدہ افغانستان سے نکل چکا ہے جبکہ لانگ وار جرنل نے کہا ہے کہ طالبان کا دعویٰ درست نہیں ہے بھارت کے یوم جمہوریہ پر دار الحکومت نئی دلی میں منگل کو ہنگامہ آرائی کرنے والے ہزاروں کسان واپس اپنے دھرنے کے مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں یہ کسان حکومت کی جانب سے منظور کردہ ذریع قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے منگل کو ریلی کی شکل میں دس ہزار سے زائد ٹریکٹروں پر سوار ہو کر نئی دلی کی جانب مارچ کیا مظاہرین سڑکوں پر رکھی گئی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے دارال حکومت کی سڑکوں پر گشت کرنے لگے جبکہ بعض مشتعل مظاہرین تاریخی مقام لال قلعہ میں داخل ہو گئے اور عمارت پر اپنا پرچم بھی لہر آیا کشمیری آزادی پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں سے ہر ہی حق چھین رکھا ہے یہاں تک کہ کشمیریوں کو سانس لینے کا بھی حق نہیں دے رہا انہوں نے کہا کہ تہار جیل میں یاسین ملک کی جان کو خطرہ ہے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مشال ملک نے کہا کہ اس دن کو کشمیری یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہریت قیادت کو جیل میں بند رکھا ہے جبکہ ان کے علاوہ ہزاروں نوجوان بھی پابند سلاسل ہیں فلسطینی علاقے نابلس کے نزدیک اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی شہری کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی چاکو سے مسلح تھا اور اس نے اسرائیلی فوجیوں کو چاکو گھونپنے کی کوشش کی اسرائیلی فوج نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ غرب اردن میں ایک فوجی چوکی پر اس حملہ آور کو روکا گیا تھا اس نے دو فوجیوں پر چاکو کے وار کرنے کی کوشش کی تھی اس دوران وہاں تائینات فوجیوں کے کمانڈر نے اس پر گولی چلا دی اسرائیلی آرمی چیف نے ایران کی جہری صلاحیت ختم کرنے کے لیے نئے منصوب بندی کی ہدایت کر دی ہے اور آئندہ سال ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کا حکم بھی دے دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق ایک سالانہ کانفرنس کے دوران اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ دباؤ برقرار رکھیں گے اور ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کسی صورت میں قبول نہیں ہونی چاہیے اس سے پہلے اسرائیلی آرمی چیف نے ایران اور حزباللہ کو جنگ کی صورت میں سنگی نتائج کی دھمکی بھی دی تھی وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا ہے ترجمان نے معامل کی ایک گریفن کے دوران کہا کہ حالیہ برسو میں ہم نے چین کو ملک کے اندر اور باہر سخت گیر رویہ اپناتے دیکھا ہے اور چین اب ہماری سلامتی خوشحالی اور اقدار کو چیلنج کر رہا ہے جس کی وجہ سے چین کے ساتھ تعلقات کو نئے زاویے سے دیکھنا ضروری ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان سارین بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیے موسیقا موسیقا موسیقا